اسلام علیکم چلیے آج بناتے ہیں یہ مزیدار سا مولی کا پراتھا مولی کا پراتھا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں لگانا ہے یہاں پہ ڈو تو آٹھا گوننے کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے ویٹ پلار آپ چاہیں تو اس کی جگہ پہ جو ہے میدے کا استعمال کر سکتے ہیں ہمارے گھر میں زیادہ تر پراتھے جو ہیں ویٹ پلار کے کھائے جاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس لیے ویٹ پلار کا استعمال کیا ہے اس میں تھوڑی سی اجوائن ڈال دیئے آپ چاہیں تو زیرے کا استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا سا نمک ڈال دیا اور اس کو مکس کر لیں گے اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ لوگ میدہ اور ویٹ پلار دونوں کا ہی استعمال کرتے ہیں دونوں سیم کانٹیٹیٹی لے لیتے ہیں اور آٹھا گون لیتے ہیں اچھا جی یہاں پہ جو ہے میں نے تھوڑا سا آئل ڈال دیا ہے ایک دو چمچ کے قریب آئل شامل کر دیا ہے اور بس اس کا جیسے روٹی کاٹا گونتے ہیں وہی اس کاٹا گون دے گا کوئی سخت ڈو لگانے کی ضرورت نہیں ہے نرم ڈو لگانے کی ضرورت نہیں ہے بس ایک میڈیم جو ڈو ہوتا ہے وہی آپ نے لگانا ہے اچھا جی یہاں پہ میں نے مولی لی تھی اور مولی کو گریٹ کر لیا ہے اب ہمیں اس کا پانی نکالنا ہے اس طرح سے نچوڑ کے آپ پانی نکال رکھتے ہیں ہاتھوں سے یا پھر مولی کو کسی کپڑے میں رکھ کے آپ نے اچھے سے نچوڑ لینا ہے وہ مولی کا سارا پانی نکل جائے گا میں اس طرح سے نکال لی ہوں کیونکہ ہمارے پاس کم ہے مولی اگر زیادہ ہے تو آپ اس کو کپڑے میں ہی رکھ کے نکال لیے گا یہ دیکھیں سارا میں نے پانی نکال لیا ہے ایک بیس کے اندر بون پانی کی نہیں ہے دیکھ رہے ہیں آپ اچھا مولی کے اندر پانی ہونے سے کیا ہوتا ہے یہ جو ہم پراتھا بنائیں گے یا مولی کا جو ہم سٹفنگ بنا رہے ہیں اگر آپ اس کو تھوڑی زیادہ دیر بھی رکھیں گے تو بینہ فریج کے یہ خراب ہو سکتی ہے جلدی تو اس لیے کہتے ہیں پیاس کا پانی یا مولی کا پانی نکال کر رہی استعمال کرنا چاہیے اگر آپ فریج کر رہے ہیں اچھا یہاں پہ کیا کرنا ہے میں نے تھوڑا سا آئل لیا ہے اس میں ڈال دیا ہے ادرک اور اچوائن اچوائن کا استعمال آپ نے اس لیے کرنا ہے تاکہ بعض لوگوں کا مولی کے پراتھے کھانے سے جو ہے پیٹ وغیرہ خراب ہو جاتا ہے گیس وغیرہ کی شکایت ہو جاتی ہے تو اس لیے اچوائن کا استعمال کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اس میں تھوڑی سی حلدی ڈال دی تھی اور حلدی ڈالتے ہی ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے ہلکا سا بھوننا ہے تاکہ حلدی کا جو کچھا پانے وہ نکل جائے اور پھر میں نے اس میں مولی ڈال دی نمک چاٹ مسالہ پسا ہوا دھنیا ہرا دھنیا کٹی بھی لال میٹری ڈال کے اس کو ہمیں کیا کرنا ہے صرف بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے کہ اس کے اندر جو پانی ہے مویسٹر جو بچا ہوا ہے وہ نکل جائے ڈرائے ہو جائے سارا تو یہاں پر جو ہے سارا پانی اس کا ڈرائے ہو چکا ہے روم ٹیمپریچر پر میں اس کو رکھ دوں گی تھنڈا کرنے کے لیے اور یہاں پر پراتھے کا ڈو تیار ہو چکا ہے تقریبا میں نے دس منٹ کے لیے اس کو رکھ دیا تھا اور یہ بلکل اچھے سیٹ ہو چکا ہے اب ہمیں اس کو بیلنا ہے ہلکا سا سی بیلنا ہے اور اس میں میں رکھ دوں گی مولی کی سٹفنگ جو روم ٹیمپریچر پر تھنڈی ہو چکی اس ٹائم پر بس اس میں سٹف کرنا ہے اور جیسے ہم روٹی بناتے ہیں اس طرح سے ہمیں بیل لینا ہے آپ چاہیں تو ایک کے اوپر ایک روٹی بیل کے بھی رکھ سکتے ہیں زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں مولی کی سٹفنگ رکھتے ہیں اور اس کے اوپر ایک روٹی رکھ کے بیل لیتے ہیں مطلب ڈبل پراتھا بنا لیتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مطلب آپ خود بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے یا آلو کا جب بھی پراتھا بناتے ہوں گے تو ایک روٹی بیل کے آلو کی سٹفنگ رکھتے ہیں پھر دوسری روٹی بیل کے اس کے اوپر رکھے تھوڑا سا بیل لیتے ہیں ڈبل روٹی کا پراتھا بنا لیتے ہیں اچھا جی یہاں پر جو یہ پراتھے پر میں نے تھوڑا سا آئل ڈال دیا اور میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو سیکلوں گی جتنا مجھے پسند ہے آپ کو جتنا پسند ہے آپ اپنے لحاظ سے رکھئے گا اور یہاں پر آپ اچھے ٹیسٹ کے لیے کیا کر سکتے ہیں بٹر کا استعمال کر سکتے ہیں بس جی یہ ہمارا مولی کا پراتھا تیار ہے اسی کے ساتھ میں یہاں پر ڈال دوں گی دوسرا پراتھا مولی کا یہ دیکھیں اس کو جب میں نے بیلہ تھا اس کے اندر اسٹفنگ میں نے تھوڑی سی زیادہ رکھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا اس کا ریزلٹ آیا ہے آپ ضرور ٹرائے کریے گا